پیارے بچوں آج کی کہانی کا نام ہے سیموئل خدا کا خادم پیارے بچوں پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک عورت جس کا نام ہنہ تھا اور اس کے شوہر کا نام الکانہ تھا وہ دونوں خدا کی پرستش کرتے ہیں اور سب لوگوں سے ہمدردی سے پیش آتے ہیں لیکن ہنہ کی زندگی میں اولاد کی کمی تھی پیارے بچوں خنہ ہر سال خدا کے خیمہ اشتفا پر جاتی ہے اور خدا سے منت کرتی ہے کہ خدا اسے اولاد عطا کرے پیارے بچوں ایک دفعہ وہ خدا کی حضوری میں منت مانگتی ہے اور دعا کر رہی ہوتی ہے کہ جو بھی میرا پہلا بچہ پیدا ہوگا اسے میں خدا کی خدمت کرنے کے لیے یہاں دے دوں گی پیارے بچوں جب خنہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے تو اہلی کاہن اسے دیکھتا ہے اور اسے جڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میں کے نشے میں ہے وہ کہتی ہے نہیں میں خداوند سے دعا کر رہی ہوں اور میں نے یہ منت مانگی ہے تب اہلی کاہن اس کو بھرکت کی دعا دے کر رخصت کر دیتا ہے اہلی کے الفاظ خنہ کو امید دلاتے ہیں پیارے بچوں خدا خنہ کی دعا قبول کرتا ہے اور اسے ایک ننہ لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سیمویل رکھا جاتا ہے پیارے بچوں سیمویل کا مطلب ہے خدا سنتا ہے پیارے بچوں تب ہنہ ہر سال خیمہ اجتماع پر جانا چھوڑ دیتی ہے اور جب لڑکا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تب وہ خیمہ اجتماع میں جاتی ہے اور اہلی کاہن کو وہ لڑکا سانپ دیتی ہے اور ہر سال اس کے لیے ایک نیا جبہ بھی بنا کر لاتی ہے پیارے بچوں خدا اس کے وسیلہ سے ہنہ کو اور بھی زیادہ برکت دیتا ہے اور سیمویل کے بعد خدا اس کو تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کرتا ہے پیارے بچوں سیمویل اہلی کاہن کا اکیلہ مددگار نہیں تھا بلکہ اس کے دو بیٹے افنی اور فنحاس بھی وہاں کام کرتے تھے لیکن وہ برے کام کرتے تھے اور خدا کی تحقیر کرتے تھے حتیٰ کہ ان کا باپ اہلی بھی ان کو سمجھاتا ہے لیکن وہ اپنے کام سے پاس نہیں آتے پیارے بچوں اہلی کو ان کو ہمہ اجتماع کے کام سے روک دینا چاہیے تھا لیکن وہ یہ نہیں کرتا پیارے بچوں ایک رات جب سیمویل سو رہا تھا تو خدا کی آواز سیمویل کو آتی ہے لیکن سیمویل کوئی جواب نہیں دیتا پیارے بچوں یہ آواز تین بار سیمویل کو آتی ہے لیکن سیمویل کوئی جواب نہیں دیتا پیارے بچوں جب صبح وہ اہلی کاہن کو یہ سب ماجرہ بتاتا ہے کہ مجھے ایک آواز آتی ہے تب ایلی کاہن سیمویل کو کہتا ہے کہ اب اگر وہ آواز آئی تو کہنا کہ میں حاضر ہوں پیارے بچو تب سیمویل ایلی کاہن سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جو خدا نے تم سے کی ہے پیارے بچو یہ خدا کی طرف سے ایک خولناک پیغام تھا خدا ایلی کے سارے خاندان کو خلاق کرنا چاہتا تھا کیونکہ غفنی اور فنحاس کی بدکاری بہت پڑ گئی تھی پیارے بچو خدا کی بات سچ ثابت ہوئی اور فلسطیوں کے ساتھ جنگ میں خفنی اور فنحاس مارے گئے یہ خبر سن کر ایلی کاہن اپنی جگہ سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اسی دم وہ مر گیا پیارے بچو اس جنگ میں خدا کے اہد کی صندوق کو بھی فلسطی چین کر لے جاتے ہیں اور اپنے دیوتا دجون کے مندر میں رکھ دیتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو ان کا دیوتا آندے موں گرا ہوا ہوتا ہے جب دوبارہ وہ اسے کھڑا کرتے ہیں تو دوبارہ وہ گر جاتا ہے جب تیسرے دن رکھا جاتا ہے تو اہد کا صندوق دیوتا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے پیارے بچو اہد کے صندوق کی وجہ سے فلسطیوں میں بیماری اور موت پھیل جاتی ہے اور خدا فلسطیوں کو خلاق کرنا شروع کر دیتا ہے پیارے بچو اس سبب سے انہیں اہد کے صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس کرنا پڑتا ہے اور ایک بیل گاڑی کے ذریعے صندوق کو اسرائیل کے پاس دوبارہ بیج دیا جاتا ہے پیارے بچو اب سیمویل ایک جوان مرد بن چکا ہوتا ہے اور اسرائیل کے سارے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ اگر تم اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خدا کی طرف رجوع لاؤ گے تو فلسطیوں سے خدا تم کو رہائی دلائے گا پیارے بچو تب لوگ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں اور سیمویل کے دنوں میں خدا کا خات فلسطیوں کے خلاف رہتا ہے